میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے جہلم سے عوام کا بڑی تدات میں نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے ذلی تنظیم کے لیے سو افراد جمع کرنا بھی مشکل ترین کام ہے تحصیل پردادن خان میں مسلم لکھ نون مکمل طور پر لا وارس ہے بلال ازر کیانی خود اشائیہ سے قبل اور بعد میں کارکنوں سے دور اسلام آباد رہائش وزیر ہے نواب برادران ذاتی تعلق کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی جہلم میں مسلم لکھ نون کے کرکنان اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے تحال سرگرب نہ ہو سکے جبکہ تمام ذلی رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اعلیٰ قیادت کو متمن کرنے کی ناکام کوششیں جاری ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ذلی تنظیم کے لیے سو افراد جمع کرنا بھی مشکل ترین کام ہے اور استقبال پہ ہونے والے اخراجات کرنے سے بھی ذلی تنظیم کا اثر ہے یا شاید اتنے اخراجات برداش کرنے والا کوئی فرد اہد داران میں شامل نہیں عابد شرف جوتانہ کی نواز شریف کے استقبال سے قبل مسلم لکھ نون میں شمولیت اور اعلیٰ قیادت کی جانب سے قومی اسملی کے ٹکٹ کے لیے گرین سگنل کی افواہ نواب برادران کے لیے درد سر بن چکی ہے نواب برادران ذاتی تعلق کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ تحصیل پرن دادن خان میں اس وقت مسلم لکھ نون مکمل طور پر لا وارس ہے بلال ازرکیانی کی جانب سے بدلوڑ کے مقام پر دیئے گے اشائیہ کو کامیاب تصور کیا جا رہا ہے لیکن سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودری سعید اقبال آف بوکن اور مزار آشد دیم کے علاوہ پندال میں ذلی تنظیم سمیت کوئی اہم رہنما نظر نہیں آیا بلال ازرکیانی خود اشائیہ سے قبل اور بعد میں کارکنوں سے دور اسلام آباد رہائش بزیر ہیں چودری ندیم خادم کی پاکستان واپسی کے بعد گرمالہ خاندار نے استقبال کو کامیاب بنانے اور جہلم سے کارکنوں کو نکالنے کے لیے سردھار کی بازی لگا رکھی ہے سابق ممبر قومی اسمبلی چودری فرق التاف بھی مختلف مقامات پر سیاسی اکٹ کر کے شرکاہ کو لہور جانے کی دعوت دے رہے ہیں ورکر گروپ آپس میں تقسیم ہونے کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کا پرچم تھامے ہوئے ہیں تبسم شہینڈار مرزا زائد افضل اور وحید میر اپنے من پسند مقامات پر سیاسی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں دینہ میں تنظیم اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی مہر محمد فیاض کی جانب سے کسی قسم کی میٹنگ نظر نہیں آ رہی جبکہ سحاوہ میں راجہ عویس خالد صرف سحاوہ شہر تک محدود ہیں اس طرح مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے جہلم سے عوام کا بڑی تدات میں نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ